میرے نبی نے فرمایا صحابہ تم ہی پتہ ہے کہ کافر کی روح کیسے نکالی جاتی ہے کافر کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے فرمایا جب کافر کے مرنے کا وقت آتا ہے جب کسی کافر کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے تو سیاہ رنگ کے فرشتے ڈراؤنی صورت لے کر حیبت ناک خوف ناک صورت لے کر کافر کے سامنے آکے بیٹھ جاتے ہیں مرنے والے کافر کے سامنے تا حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں ان میں سے ملک الموت اٹھتا ہے کافر کی میت کے سرحانے بیٹھ کے روح کو آواز دیتا ہے اے خبیص روح باہر نکل ملک الموت کافر کی روح سے مخاطب ہوگے کہتا ہے اے خبیص روح باہر نکل اللہ کے غزب کی طرف آ اللہ کے غصے کی طرف آ اللہ کے عذاب کی طرف آ اب روح کافر کی جسم کے اندر دوڑتی ہے بھاگتی ہے ڈرتی ہے میں بچ جاؤں بچ جاؤں روح کہتی ہے اے ملک الموت جس طرح یہ کافر موت سے ڈرتا تھا سیم اسی طرح میں تیری صورت دیکھنے سے ڈرتی تھی جس طرح یہ کافر موت سے ڈرتا تھا سیم اسی طرح میں اللہ کے غزب سے ڈرتی تھی اللہ کے غصے سے ڈرتی تھی جس طرح یہ کافر موت سے ڈرتا تھا کیونکہ دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے یہ دنیا کافر کے لیے جنت مومن کے لیے قید خانہ کافر موت سے اس لیے ڈرتا ہے کہ وہ جنت سے نکل کر جہنم کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس لئے کافر موت سے ڈرتا ہے جبکہ مومن موت سے نہیں ڈرتا اللہ سے عشق کرنے والا اللہ سے محبت کرنے والا آقا کریم علیہ السلام کے نام پہ مر مٹنے والا مدینہ والے سے عشق و محبت کرنے والا مومن موت سے نہیں ڈرتا کیونکہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے تو جب مومن مرتا ہے تو وہ مومن قید سے نکل کر اللہ کے تھنڈے سائے کے نیچے جا رہا ہوتا ہے عرش کے تھنڈے سائے کے نیچے جا رہا ہوتا ہے کھلے میدان کی طرح جا رہا ہوتا ہے قبر سے سیدھا جنت کی طرح جا رہا ہوتا اس لئے مومن موت سے ہر کس نہیں ڈرتا تو روح کہتی ہے جس طرح یہ کافر موت سے ڈرتا تھا سیم اسی طرح میں اللہ کے غزب سے ڈرتی تھی میں اس لانٹی کو کہتی تھی یوں بدبخت میری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے میرے اوپر رحم کر اللہ تجھ پہ رحم کرے گا مجھ پہ ظلم نہ کر میرا آنے والا مستقبل تباہ و برباد نہ کر نہ ختم ہونے والی زندگی میری تباہ و برباد نہ کر جب یہ میری زندگی تباہ و برباد کرنے لگا پھر میں اسے بد دعائیں دینے لگی اللہ تجھے غارت کر دے اللہ تجھے تباہ و برباد کر جب فجر کا سورج تلو ہوتا تھا جب اس کی آنکھ کھلتی تھی تو میں اس کے آگے فریاد کرتی تھی مجھے اللہ کے غزب سے بچا خیر ملک الموت اس کافر کی روح نکالی لیتا ہے وہ دوڑتی ہے بھاگتی ہے ہاتھ نہیں آتی سختی سے اس کی روح نکالی جاتی ہے اس کی روح ایک ٹاٹ میں بند کی جاتی ہے فرشتے آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں آسمان کا دروازہ باندھیں فرشتے کہتے ہیں دروازہ کھولو کس کی روح نکال کہو فلان کافر کی روح نکال اوہو روح سے تو مردار جانور کی سرے ہوئے جانور کی بدبو آ رہی ہے ہمیں اس بدبو سے بچاؤ اسے قبر میں لے کے جاؤ اس سے ابھی اور پوچھ کچھ گزنی اس روح کو زمین کی طرف پھینکتے ہیں زور سے پھینکتے ہیں یہ قبر میں چلی جاتی ہے قبر میں ایک بار پھر کافر کھڑا ہو بیٹھتا ہے من کر نکیر پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے کہتا ہے مجھے پتہ اوہ ندان تجھے اپنے رب کا پتہ نہیں ہے لانت ہو تیری گزری ہوئی زندگی پر تجھے اپنے رب کا پتہ نہیں ہے جس رب نے سننے کے لیے کان دی بولنے کے لیے زبان دی چھونے کے لیے ہاتھ دی چلنے کے لیے پیر دی تیرے اندر شعور رکھا تیرے اندر عقل رکھی تجھے دل عطا کیا تجھے دماغ عطا کیا تجھے ذہن عطا کیا کہ تُو اپنے مستقبل کے بارے اچھا سوچ سکے جس رب نے تجھے ہر ایک نعمت سے نوازا ہے کائنات رستی رہی اولاد کے لیے اللہ تعالی نے تجھے بیٹے عطا کی اللہ تعالی نے تجھے بیٹیاں عطا کی اللہ تعالی نے تجھے سب کچھ دیا اللہ نے تجھے مال سے نوازا دولت سے نوازا شہرت سے نوازا اللہ نے ہر چیز سے نوازا جس رب نے تجھے ہر ایک نعمت عطا کی اور بدبخت تجھے اس رب کا پتہ نہیں ہے افسوس ہو تیری گزری ہوئی زندگی پر پھر فرشتے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں اوہ نادان جس دین نے تجھے کھانا سکھایا پینا سکھایا بولنے کا طریقہ سکھایا جس دین نے تجھے اٹھنا سکھایا تجھے چلنا سکھایا تجھے پھر نہ سکھایا خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے زندگی ایسے گزاری جاتی ہے تو اس دین کو بول گیا تجھے اس دین کا پتہ ہی نہیں ہو تیرا بیڑا غرق ہو اب فرشتے کہتے ہیں یہ جو سامنے نورانی شکل ہے اللہ وقت جس کا نام جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے ہو کہتے ہیں نہیں جانتا وہ کہے گا نہیں جانتا جب وہ کہے گا میں ایسے نہیں جانتا میرا اللہ غصے میں آ کر فرمائے گا یہ لو آگ کا بستر اس بدبخت کے نیچے بچھا دو اس بدبخت کے نیچے آگ کا بستر بچھایا جائے گا آگ جلائی جائے گی ایک دم فرشتے کیا کریں گے جنت کا دروازہ کھولیں گے جنت کی تھوڑی سی کھڑکی کھولیں گے تو جنت کی ٹھنڈی ہوا آنے لگے گی یہ کافر دوڑ کر جنت کی طرف جانے لگے گا فرشتے سے کھینچ لیں گے پکر لیں گے نہیں 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 یہ تیرہ ٹھکانہ نہیں ہے اگر تو دنیا میں اللہ کے ساتھ محبت کرتا دین کے ساتھ محبت کرتا اللہ کو پا لیتا اللہ کا بن جاتا دین کا بن جاتا مدینے والے کا بن جاتا تو تیرہ ٹھکانہ جنت ہو پھر ایک دم فرشتے جہنم کے دروازے کھول دیتے ہیں جیسے ہی وہ جہنم کے دروازے کھولتے ہیں قبر جہنم کے گھروں میں سے گھرہ بن جاتی ہے آنے والا بچھونا ٹاڑ پی آگ کا اوپر رضائی بھی آگ قبر جہنم کی گروں میں سے گرہ بن گئی پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نینانوے سامپ مقرر کر دیتا ہے نینانوے سامپ روزانہ اسے ڈنگ مارتے ہیں ڈس تے ہیں وہ چکتا ہے چلاتا ہے اللہ تعالیٰ ایک عذاب دینے والے فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے ڈیوٹی لگا دیتا ہے وہ روزانہ لوہے کے ہتھوڑے سے اس کا سر پیٹتا ہے فرشتہ ایک بار ہتھوڑا مارتا ہے ستر کچھ نیچے چلا جاتا ہے اب قبر کہتی ہے اوہ بدبخت جب توں دنیا میں میرے اوپر چلا کرتا تھا مجھے بہت ہی برا لگتا تھا مجھے گندہ لگتا تھا میں تجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی آج توں میرے اندر آ گیا ہے آج میں تیرے اوپر مسلط ہو گئی ہوں میں تیرے اوپر سوار ہوں آج توں دیکھے گا میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں جب فجر کا صبح کا سورج تلو ہوتا تھا تجھے کہتی تھی اوہ میرے اندر اندھیرہ ہے روشنی لے کے آنا میرے اندر کینے ہیں مکونے ہیں بچوں ہیں حفاظتی اقدامات لے کے آنا گرمی ہی گرمی ہے اچھے عمال لے کے آنا نیک عمال لے کے آنا میں تو روزانہ تجھے پکار پکار کے کہتی تھی آج جس طرح توں چیخ رہا ہے تیرے اوپر احساس کر کے میں چیخہ کرتی تھی کہ میرے اندر عذاب ہی عذاب ہے نیک عمال لے کے آنا تو نے میری ایک بھی نہ سنی آج تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں پھر ایک دم اس کی ایک طرف کی پسلیاں قبر اسے اس طرح دباتی ہے ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں پیوسط کر دیتی ہے صاحب یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لئے قنیمتیں شکر کیا کریں اللہ تعالی نے ہمیں دین اسلام جسی نعمت سے نواز آئے الحمدللہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اللہ کی بھی مانتے ہیں ہمیں دین کا بھی پتہ ہے ہمیں اس شخصیت کا بھی پتہ ہے ہم اس شخصیت کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں شکر الحمدللہ جس نے قبر میں آ کے ہمارے شفاعت کرانی ہے